زمان پارک میں عمران خان کے گھر کی تلاشی کا یہ معاملہ ہے عمران خان کے گھر کی تلاشی کے لیے سرچ وارنٹ حاصل کر لیے گئے ہیں پولیس کے مطابق تلاشی کے لیے ایس پیو اور دیگر مرد و خواتین پولیس سہلکار جائیں گے دہستگردوں کی تلاشی کے لیے گھر کے اندرونی بیرونی حصوں کی تلاشی لی جائے گی کمیشن لاہور نے پولیس کے ہمراہ آج زمان پارک میں تلاشی کے لیے جانا ہے اسی پر تفصیلات جان لیتے ہیں مدصر حسین سے جی مدصر اپڈیٹ کیجئے کا کیا معاملہ ہے عمران خان کے گھر کے اندرونی اور برونی حصوں میں سرچنگ کی جائے گی جو خواتین پولیس افسر ہیں وہ گھر کے اندرونی حصے کی سرچنگ کریں گی اس میں جو ہے وہ جو ایس پی پولیس مرد رینک کے جو افسر ہیں وہ بھی جو ہے وہ ساتھ ہوں گے مدصر لاہور نے پولیس کے ہمراہ آج جو ہے وہ زمان پارک میں تلاشی کے لیے جو ہے وہ جائیں گے تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ تلاشی کا جو عمل ہے وہ شروع ہو جائے گا اس سوالے سے عمران خانجی کا عمران خانجی جو لیگل ٹیم ہے وہ بھی جو ہے وہ مکبر پہنچ گیا ہے وہ مجود کی میں جو ہے وہ پولیس افسران کے ساتھ سرچ اپریشن جو ہے وہ کریں گے پنجاب حکومت کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ وہاں پر جو ہے وہ چالیس کے قریب جو ہے وہ دیش گرد موجود ہیں اور ہمارے پاس پنجاب حکومت کا کہنا تھا کہ مکمل جو ہے وہ خوبیہ تلایا ہے کہ چالیس کے قریب جو دیش گرد ہیں وہ مران خان کے قرد جو ہیں وہ چھپے چھپے ہوئے ہیں جس کے لیے جو ہے وہ سرچپلیشن جو ہے وہ پنجاب حکومت نے لیا اور جب سرچپلیشن دینے کے بعد جو ہے اب جو ہے وہ زرائے کے مطابق جو عمران خان کے لیگل ٹیم ہے وہ بھی وہاں پر پہنچ گیا تھوڑے دیر بعد جو آجتی ہیں اور جو خواتین بلیس افسران ہیں وہ بھی وہاں پر پہنچ جائیں گے اور گرد سرچپلیشن ہے وہ جو ہے وہ شروع کیا جائے گا عمران خان کے جو زمان پارک کی جو مجودہ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ زمان پارک کو چاروں طرح سے جو ہے وہ بند کیا گیا ہے اور عشتہ سالیس گھنٹے سے جو ہے وہ زمان پارک بند ہے جو چھنڈی سڑک ہے تو سوری دیر کے لیے کھوڑا جاتا ہے سوری دیر بعد دوبارہ پھر جو ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے کہیں کہیں پر کنٹینر لگایا گیا گیا ہے اور کہیں پر بیریر لگا کر جو ہے وہ رستے ہر طرح کی ٹرافک کے لیے بند کیے گئے ہیں اور شہریوں کو بھی ٹرافک کے ویسے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اگرچہ جو ہے وہ زافی بارٹنی وہاں پر تنات کیے گئے ہیں لیکن پر بھی ٹرافک کی روانی میں برقرار رکھنے میں مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ جو عمران خان کی طرف سے جانے والے جو کنار روڈ اور مارکی روڈ کی طرف سے جو آنے والے تمام رستے ہیں وہ بند کیے گئے ہیں درم پورا کو بھی جو ہے وہ مکمل طور پر بند کیا گیا ہے اسی وجہ سے جو شہری ہیں ان کو جو ہے وہ شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اگر جو کارکنوں کی بات کی جائے تو زمان پارک کے بار جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ سناتہ ہے کارکن جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہیں کوئی بھی کارکن وہاں پر موجود نہیں ہے جو ہے وہ عمران خان کی سکرٹی جو ہے وہ موجود ہے جو گر کے اندر کی سکرٹی ہے اس کے علاوہ کوئی بھی رہنما اور کارکن اور جو کوئی بھی عمران خان کا جو ہے وہ کارکن وہاں پر موجود نہیں ہے اور اس حالے سے جو چھل سپریشن کرنے والی ٹیم ہے وہ بھی ذرائع کے مطابق تھوڑی دیر پہنچے گی اور اس کے بعد جو ہے ٹھیک ہے مدسر حسین آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا مجاہ لطیف نے میں جوائن کیا مجاہد کہی گا 48 گھنٹے ہو چکے ہیں اس آپریشن کو مزید کتنا وقت لگ سکتا ہے ذرائع کیا کہتے ہیں آہ دیکھیں جی آہ اب تو اس کی کافی ساری چیزیں آہ کلیر ہو چکے ہیں جو آہ زبان پاک میں مران خان کی دہائش کا ہے وہاں پہ آہ پولیس نے جو اعتراف میں آہ جو ہیں وہ مطفیق تائنات کی لیا اس کے بعد اب آہ گھر کی تلاشی کے لیے سرچ اپریٹس آہ سرچ وارن جو ہے وہ بھی پولیس نے حاصل کر لیا اور یہ بھی تہہ ہو پہ آہا ہے کہ تلاشی کے لیے ایس پی اور جیزر جینس اور فیمیل پولیس ہیلتا جو ہیں وہ ساتھ ہوں گے آہ دیشت جلتوں کی تلاش کے لیے بھرکن درونی اور پہرونی حصوں میں جو ہے وہ آہ سرچ اپریشن مکمل دور پر کیا گیا گیا اور یہ بھی پاک سامنے آ چکی ہے کہ کلیشن لاہور نے پولیس کے ہمراہ آہ جبان پاک میں تلاشی کے لیے بھی جانا ہے اور اس کے لیے اب کس وقت تک پولیس وہاں پہ آتی ہے کیونکہ کچھ دیر پہلے جو زمان پاک میں لیگل ٹیم ہیں مران خان کی وہ بھی پہنچ چکی ہے اور اس میں جو ہے وہ لبہ لبہ کا لبہ جو ہے وہ پیش رفت کوئی نہ کوئی سامنے آ رہی ہے اس سے پہلے یہ بھی پیش رفت سامنے آئی تھی کہ زمان پاک سے جو گرفتار کیے کہ آج افراد ہیں ان کی جانب سے اہم انکشافات جو ہیں وہ بھی سامنے آئے ہیں کہ تمام شرد پسند ناصر کے وہاں پہ موجود تھے ان کا اپنی لیڈرشپ کے ساتھ جو ہے وہ رافتہ بھی تھا اور ہدایت بھی لیتے رہے تمام موبائلز کے دینماؤ سے فون نمبر اٹیچ ہونے کے بھی جو ہے وہ انکشافات ہوئے جو راست میں گرفتار کیے کہ لوگ ہیں انہوں نے اس بات کا بھی اطراف کیا ہے کہ دنڈے گرفتاری سے پہلے جو نمبر مارکٹ ہیں وہاں سے بنوائے گئے تھے اور اجاز چودری جو ہیں ان سے بھی ہدایت لیتے رہے اور نام بھی سامنے آئے ہیں کہ اچھرا کا دلگفور جو تھا وہ شادرہ کا زہیب تھا اسی طرح سے نفری شاہ کا اجاز نامی دوان تھا اور مرزم بختالم جو ہے وہ شاکلہ ہلتا تھا اور اسی طرح ممتاز جو ہے وہ مردان کا رہنے والا تھا ٹھیک ہے مجاہد یہ بھی کہیے گا کہ اٹھالیس گھنٹے ہو چکے ہیں کہ عمران خان کا گھر اتنا بڑا ہے کہ ابھی تک آپریشن نہیں کیا گیا اگر دیکھا جائے تو باہر ٹریفک جائم ہے لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہے گزرنے میں جب سے مران خان لاہور میں لاہور رہائش پذیر ہوئے ہیں مدد دبلچہ سے انہوں نے یہاں پہ رہائش اختیار کی لاہور میں آئے اور یہاں پہ تو ٹریفک کا نظام اس رو سے ہی بری طرح سے متاثر ہو رہا تھا جو گزرنے والے لوگ کے چاہے وہ سکول کالوجیز کے بچے ہوں ان کو بھی دشواری کا سامنا تھا پھر عام لوگوں کو گزرنے کے لیے بھی مسئلہ تھا اب تو مکمل دور پہ پولیس نے اسے علاقے کو جو ہے وہ بند کیا رہا ہے حالانکہ وہاں پہ عوام کا جو جون پہلے ہوتا تھا وہ بلکل نہیں ہے نا ان کے برابر وہاں پہ لوگ ہیں لگے ٹھیک ہے بہت شکریہ مجاہد آپ ہمارے ساتھ ہیں مدسر ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ دونوں کا بہت شکریہ سابق مشیر خزانہ سلمان شاہ کی بیٹی ختیجہ شاہ جناہ ہاؤس حملہ میں پیش پیش رہی ختیجہ شاہ فون کر کے لوگوں کو جناہ ہاؤس بلاتی رہی جناہ ہاؤس پر حملے کے تمام ثبوت پولیس نے حاصل کر لیے حملے کے بعد عمر شیخ نامی شخص نے ختیجہ شاہ کو پناہ دے رکھی تھی ختیجہ شاہ پولیس کے پہنچنے پر اکبی دروازے سے فرار ہو گئی ہیں حسن رزا نے ہم جائن کیا ہے حسن رزا کہیے گا اس معاملے کے حسن رزا اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو اس خبر کے حوالے سے اپڈیٹ کیجئے گا بلکل پنجاب حکومت کے تعلقات عامہ کے جانے سے جاری کیجئے معلومات کے مطابق ختیجہ شاہ جناہ ہاؤس حملے میں مرکزی ملزم ہے اور پولیس کے جو ہے وہ پیچھے ہی پچھلے دروازے سے فرار ہو گئی اور اس کے ساتھ عمر شیخ نامی شخص نے ان کو پناہ دی ہوئی تھی ان کی جانے سے جو معلومات کے لیے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سابق نشیر خزانہ سلمان شاہ کی صاحبزادی ختیجہ شاہ بھی جناہ ہاؤس حملے میں پیش پیش ہے اور ختیجہ شاہ فون کر کے لوگوں کو بلاتی بھی رہی ہے اور محکمہ تعلقات عامہ کے مطابق جناہ ہاؤس پر حملے کے توام ثبوت پولیس نے حاصل کر لی ہے اور اس کے والے سے مزید تحقیقات کا دائرہ کا بھی بنسی کر دیا جی ٹھیک ہے حسن اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ حسن زمان پارک سے گرفتار دہشت گردوں کے بارے اہم انکشافات سامنے آ گئے ہیں پولیس ذرائع کے مطابق گرفتار آٹھ دہشت گردوں کے پی ٹی آئی قیادت سے رابطے تھے تمام شر پسند پارٹی قیادت سے ہدایت لے رہے تھے جبکہ اچھرا کا عبدالغفور مصی شاہ کا اجاز اور شہدرہ کا زہیب اجاز چودری سے ہدایت لے رہے تھے سواد کا عزیز الغنی بھی کی پی سے ہدایت لیتا رہا اسی پر تفصیلات جانتے ہیں مجاہد لطیب سے جی مجاہد اپڈیٹ دیجئے گا آجی بلکل زمان پارک سے گرفتار کیے جانے والے دہشت گردوں کے حوالے سے اہم انکشافات سامنے ہیں پولیس ذرائع نے اس بات کی تصدیق کیا گرفتار آٹھ افراد کے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے اہم لیڈرشپ کے ساتھ رابطے میں تھے تمام شرپ پسند لیڈرشپ سے ہدایت لے رہے تھے تمام شرپان کے رہنماؤں سے فون نمبر جو ہیں وہ بھی جو ہے کولز کا ریکارڈ پولیس کو مصور ہو گیا ہے موزیم بختالم سانگلہ ہلکہ تھا اور ممتاز نامی شخص جو ہے وہ مردان کا رہنے والا تھا دونوں کے پی کے میں رہنماؤں سے رابطے میں تھے سوات کا عزیز گنی بھی کے پی سے ہدایت لیتا رہا اس طرح سے اچھرا کا تلغفور شادرہ کا جوہیب اور مصری شاہ کا اجاز نامی شخص جو ہے وہ اجاز چھوڑی جو ہیں پیڑی کے رہنماؤں ان سے ہدایت لے رہے تھے سالی مارکہ نبیل اور سیاو کوٹ کا انزلہ بھی مسلسل ہدایت لے رہا تھا پولیس رائے کا یہ تینہ ہے اور پولیس رائے سے یہ بھی معلوم ہوئے کہ جو ملزمان ہے اور انہیں پولیس کی راست میں اس بات کا بھی انکشاب کیا ہے کہ دنڈے ان کی گرفتاری سے پہلے ہی گھر مارکت سے بنوا کر دکھے ہوئے تھے اور وہاں سے انہیں دکھے جو ہیں وہ لیے اور اپنے جو جناہ ہاؤس پر حملہ انتہائی قابل مضمت ہے سانیہ نو مئی کے زمداروں کے خلاف قانون کے مطابق کا روائی ہوگی سپیکر قومی اسملی راجہ پرویز اشرف کی جناہ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو بولے فوجی جوان ہماری سرحدوں کے حفاظت کرتے ہیں جس ملک کی اپنی فوج نہ ہو وہاں دشمن کی فوج آتی ہے مزید کیا کہا انہیں سنیے کہ ہر پاکستانی ہے وہ اس کا دل دکھا اور یہ بہت ہی افسوسناک واقعات تھے بلکہ اس کی جتنی مضمت کی جائے وہ کم ہے اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں کس طرح کوئی اپنے اپنے ملک کے خلاف یہ سوچ سکتا ہے اپنے اداروں کے خلاف اس حد تک کوئی جا سکتا ہے تو میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی شخص اگر وہ پاکستان کا پاکستانی ہے پاکستان کا باشندہ ہے اس کے ذہن میں اس طرح کا خیال ہی کیوں کرا سکتا ہے لیکن بدقسمتی ہوئی جو کچھ بھی ہوا اس پر بڑا تعصف ہے بڑا دکھ ہے بہت افسوسناک ہے اور ہر شخص جو ہے اس کو ایک عجیب قسم کی اس پر ایک کیفیت ہے زینی طور پر ایک بڑا دھچکا لگا ہے پوری پاکستانی کو جنہ ہاؤس لاہور پر حملے کا معاملہ ہے تحریک انصاف کے کارکنوں اور رہدے داروں کے گرد کیرہ مزید تنگ کر دیا گیا پانچ سو افراد پر مشمل فہرس متعلقہ تھانوں کو فراہم کی گئی ہے زمان پارک سے فرار کی کوشش میں مزید چھے دیشت گردوں کو گرفتار کیا گیا ہے ہاؤس لاہور پر حملے کا معاملہ تحریک انصاف کے کارکنوں اور عہدے داروں کے گرد مزید گھیرہ تنگ پی ای ٹی ورکرز سابی یوسی چیئرمنز اور کانسلر پر مشتمل فہرس تیار پولیس حکام نے پانچ سو افراد کی فہرس متعلقہ تھانوں کو جاری کر دی فہرس نے شامل افراد کی گرفتاری کے لیے چھاپوں کا سلسلہ آج سے دوبارہ شروع ہوگا پولیس افسران کو گرفتاریوں کا ٹاسک سوب دیا گیا ذرائع کے مطابق فہرس نے شامل افراد کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں فہرس میں سابق کانسلر شاہد اباز سابق چیئرمنز ازر حسین محمد سرور حارس اور خورم شامل ٹکٹ ہولڈر ارشاد ڈوگر اور نکاش بھی پولیس کو مطلوب پولیس اب تک سترہ سو سے زائد پی ٹی آئی ورکرز اور ہنماؤں نو مائی کے واقعات میں ملوث دہشے گردوں کی گرفتاری کے حوالے سے اہم پیشرف سامنی آئی ہے سی سی پی اور لاہور بلال صدیق کمیانہ کے مطابق پولیس نے گزشتہ راہ زمان پارک سے فرار ہونے کی کوشش میں مزید چھے دہشے گردوں کو دھر لیا گرفتار دہشے گردوں میں چار اسکری ٹاور جبکہ دو جینہ ہاؤل پر حملے میں ملوث ہیں گرفتار دہشے گردوں کو تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے نگران وزیرالہ پنجاب نے نو مائی کے واقعات میں ملوث شرپسندوں کی نشاندہی کرنے والوں کے لیے نکت انعامات کی منظوری دے دی ہے موسیل نکوی نے مفرور شرپسندوں کی جلد جلد گرفتاری یقینی بنانے کی ہدایات کر دی ہے نگران وزیرالہ پنجاب موسیل نکوی کی سربراہی میں آلہ ساتھا کا اجلاس ہوا نو مائی کے واقعات میں ملوث شرپسندوں کے خلاف خانونی چارہ جوئی سے مطالق پیشرفت کا جائزہ لیا گیا واقعات میں ملوث ملسیمان کی نشاندہی کرنے والوں کے لیے نقد انعامات کی منظوری دی گئی اجلاس میں آئی ایس ای کے دفتر پر حملے کے نامجت ملسیمان کی غیر خانونی سہولتکاری پر تشویش کا اظہار کیا گیا دہشت گردوں کو غیر معمولی سہولتکاری بہم پنچانے پر ایک جج کے خلاف اوفیشل ریفرنس بھیجنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے نامجت ملسیمان کی خیر قانونی اور خیر آئینی سہولتکاری کا فیصلہ بھی چیلنج کیا جائے گا اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ ملسیمان کی گرفتاری اور شناک کو جیو فینسنگ، ہیومن انٹیلیجنس، سوشل میڈیا اور نادرہ کے ذریعے یقینی بنایا جا رہا ہے ٹاپ لیڈرشپ سے ٹیلی فونک رابطے کے ناقابل تردیز سبوس سامنے آ رہی ہیں لاہور میں رابطے کی چھے سو اٹھائیس کالز ٹیس ہو چکی اجلاس میں نامجت ملسیمان کی سہولتکاری کو انصاف کے قتل کے مترادف قرار دیا گیا نگران وزیرالہ نے شرپسندوں کے خلاف درج مقدمات کی بھرپور پیروی کا حکم دیا مطالقہ کمیشنرز اور آر پیوز کو پروسیکوشن کے عمل کا جائزہ لینے کے لیے روزانہ میٹنگ کرنے کی ہدایت نگران وزیرالہ پنجاب موسی نقوی نے کہا کہ نو مئی پاکستان کی تاریخ کا سیاہ باب ہے منصوبہ بندی کے تحت اشید گردی کی گئی اجلاس میں نگران صوبائی وزیر اطلاعات آمیر میر چیف سیکٹری پنجاب آئی جی اور دیگر مطالقہ حکام نے شرکت کی کیمرہ ٹیم کے ساتھ حسن رزا لاہور نیوز پی ٹی آئی ارکین کے اسطیفوں کی منظوری کا نوٹیفکیشن کل ادم قرار روحار ہائی کورٹ نے اسطیفوں کی منظوری کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ سنا دیا عدالت کی پی ٹی آئی ارکین کو اسطیفے واپس لینے کے لیے سپیکر کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت تفصیلہ جانے کے اشفاق سے آگاہ کیجئے گا اشفاق جب الکل لاہور ہائی کورٹ کے جسی شاہد کریم نے مقبول فیصلہ سناتے ہوئے تحریک انصاف کے اسطیفے منظور کرنے سے متعلق الیکشن کمیشن اور ان کے ساتھ ساتھ سپیکر کے جو نوٹیفکیشن سے ان کو کل ادم قرار دے دیا اور تحریک انصاف کے ارکین کو اسطیفے واپس لینے کے لیے سپیکر سے سپیکر کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت جاری کر دی جی ٹھیک ہے اشفاق بہت شکریہ زمان پارک میں پولیس سرچ آپریشن کا یہ معاملہ ہے عمران خان کی لیگل ٹیم بھی زمان پارک پہنچ گئی ہے عمران خان کی لیگل ٹیم عمران خان کی رہائشگاہ پر موجود ہے جبکہ لیگل ٹیم نے پولیس کو گھر کی تلاشی کی اجازت دے دی ہے تفصیلہ جانتے ہیں زین علی سے جی زین جب بلکل جیرمنٹ بی جئے عمران خان کے گھر کی سرچ آپریشن کا یہ معاملہ ہے عمران خان کی وکلا کی ٹیم بھی اس وقت زمان پارک پہنچ گئی عمران خان کی قانونی ماہرین کی جو ٹیم ہے وہ بھی زمان پارک میں اس وقت موجود ہے جبکہ کمیشنل لہور کی سربرائی میں اب سے کچھ دیر بعد انیویسٹیگیشن پولیس کی عمران خان کے گھر کے اوپر سرچ آپریشن کے لیے زمان پارک پہنچ گئی دو بجے کا وقت بیا گیا تھا لیکن ذرائق کے مطابق جو ٹیم ہے کمیشنل لہور کی سربرائی میں اس وقت عمران خان زمان پارک کی جانب جائےbeing بہت شکریہ زین آپ کا نگران حکومت کی نوے دن کی مدد پوری ہو چکی شیخ رشید نے نگران حکومت کو کام سے روکنے کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا شیخ رشید نے وکیل اظہر صدیق کی وساطت سے درخواست دائے کر دی ہے محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں اشفاق مدد پوری ہو چکی ہے اپڈیٹ کیجئے گا جو بالکل عمامی مسلم لی کے سربراہ شیخ رشید نے نگران حکومت کی مدد حتم ہونے کے باوجود کام جاری رکھنے کے اقدام کو لہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے شیخ رشید نے ایڈوکیٹ اظہر صدیق کی وساطت سے لہور ہائی کورٹ میں یہ درخواست دائر کی درخواست میں موقف احتیار کیا گیا کہ نگران حکومت نوے روز کے لیے بنائی گئی تھی لیکن نوے روز گزر چکے ہیں اور آئینی مدد نگران حکومت کی پوری ہو چکی ہے اب نگران حکومت مسلسل اپنے فرائض جاری رکھے ہوئے ہیں حالانکہ یہ اقدامات غیر آئینی غیر قانونی ہیں لہٰذا عدالت نگران وزیر اعلیٰ موسن نقوی کے تمام اقدامات کو روکنے اور ان کو کام سے روکنے کے احکامات جاری کرے یہ درخواست میں لہور ہائی کورٹ میں عوامی مسلم لی کے سربراہ شیخ رشید کی جانب سے عزت صدیق ایڈوکیٹ نے دائر کی ٹھیک ہے محمد اشفاق بہت شکریہ بات کر لیتے ہیں کچھ تقرر تو بادلوں کی تو پنجاب حکومت نے بارہ اسسٹنٹ کمیشنرز کے تقرر تو بادلے کر دیا ہے اسسٹنٹ کمیشنر کوتلی ستیاں مہا مشتاق اسسٹنٹ کمیشنر ریوینیو لہور تائنات ہوئی ہیں جبکہ اسسٹنٹ کمیشنر کلر کہار زہیب ممتاز اسسٹنٹ کمیشنر کھاریاں تائنات ہو چکے ہیں اسسٹنٹ کمیشنر کھاریاں ساجد مریر اسسٹنٹ کمیشنر کلر کھار تائنات ہوئے اسسٹنٹ کمیشنر محمد اویس تارک محمود سحیل ریاض سمیت دیگر کا بھی تبادلہ کر دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت نے بارہ اسسٹنٹ کمیشنرز کے تقرر تو بادلے کر دیا ہیں جن میں اسسسٹن کمیشنر کوتی ستیاں مہموشتاک اسسسٹن کمیشنر ریونیو لاہور تائینات ہو چکی ہیں سابق وزیر خزانہ سلمان شاہ، حبرار علی شاہ اور جاہزیب امین کی بازیابی کی درخواست پر سمات کا یہ معاملہ ہے عدالت نے بائیس مئی کو پنجاب حکومت سے تفصیلات طلب کر لی ہے جسٹس انوار الحق پننو نے کیس پر سمات کی ہے عدالت نے سمات پیر تک ملتوی کر دی ہے آپ کو اس خبر کے والے سے بتائیں کہ سابق وزیر خزانہ سلمان شاہ، جرار علی شاہ اور جاہزیب امین کی بازیابی کے درخواست پر سمات ہوئی ہے اسی پر تفصیلات جان لیتے ہیں اشپاک سے اشپاک آگاہ کیجئے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس انوار الحق پنو کے روبرو دقواز گزار کی جانب سے حضرت طریق ایڈوکٹیٹ نے دلائل دی ہے اور یہ کہا کہ غیر قانونی غیر اقدامات سے شہریوں کو حرفہ کیا جا رہا ہے اسی طرح سے سلمان شاہ، سابق وزیر خزانہ سلمان شاہ، جرار علی شاہ جی ٹھیک ہے آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا خبر یہ بھی ہے کہ فرنیچر کی پانچ سال کی ورنٹی پر عمل درامت نہ کرنے پر شہری صارف عدالت پہنچ گیا ہے جبکہ عدالت نے دکان کے مالی کے خلاف ایک لاکھ پینتیس ہزار کی ڈگری چاری کر دی ہے عدالت کا درخواست گزار کو الگ سے بیس ہزار روپے ہرجانہ فوری دینے کا حکم کیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ فرنیچر کی پانچ سال کی ورنٹی پر عمل درامت نہ کرنے پر شہری صارف عدالت پہنچ گیا عدالت نے دکان کے مالک کے خلاف ایک لاکھ پینتیس ہزار کی ڈگری جاری کی گئی عدالت کا درخواست گزار کو الگ سے بیس ہزار روپے ہرجانہ فوری دینے کا حکم دیا گیا ہے لڈی اے میں پہلی بار عوام کے تمام مسائل ایک چھت تلے خل ہونے لگے لڈی اے میں موڈل ڈیریکٹو ریٹ بنانے کا فیصلہ بیشتر مقامات پر ترقیاتی کام نہ ہونے سے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں تین ہاؤسنگ سکیموں سے متعلق تمام امور ایک ڈیریکٹو ریٹ میں حل کیے جائیں گے زین العبدین ہمارے سے موجود ہیں زین کہیے لڈی اے میں ون ونڈو پر درخواست سے زمع کروانے والے بیشتر فائلین کو قبضہ انتقال اور ارازی کی تصدیق میں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جبکہ شہر میں بیشتر مقامات پر ترقیاتی کام نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں تو عوامی مسائل کو متنظر رکھتے ہوئے لڈی اے نے تمام ڈریکٹو ریٹ کو زم کرنے کا منصوبہ بنایا ہے اور اس منصوبے کے تحت عوام کو مسائل کے حل کے لیے مختلف ڈریکٹو ریٹ میں جانے کی بجائے ایک چھت تلے ان کے مسائل حال ہوں گے اسی تناظر میں لڈی اے میں پہلی بار یہ مورڈل ڈریکٹو ریٹ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے لڈی اے کے اپنی ڈریکٹو ریٹ مورڈل ڈریکٹو ریٹ کے زیرے اندزان کام کریں گے لڈی اے نے تین ہاؤزن سکیموں پر ایک مورڈل ڈریکٹو ریٹ بنانے کی منظوری دیتی ہے جس میں لڈی اے ایونی ون ہاؤزن سکیم اسی طرح جوبلی ٹاؤن اور مولن وارڈ ٹیم کی انسانی امور پر یہ ڈریکٹو ریٹ بنے گا مورڈل ڈریکٹو ریٹ کے پاس اسٹیٹ، اگزمشن، بلڈنگ کنٹرول کی ذمہ داری ہوگی اس کے علاوہ ووٹر اینڈ سینیٹیشن بہت شکریہ زیر ملابیدی تو دوسری جانے پی اے چیم میں بے ذاتیوں اور کروڑوں روپے خرد برد کا انکشاف ہے انٹی کرپشن نے سابق چیم میں پی اے چی یاسر گلانی کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے یاسر گلانی پر شہدارہ میں پارکز غیر قانونی طور پر بنانے کا الزام ہے انٹی کرپشن نے یاسر گلانی کو بائیس مہی کو ریکارڈ سمیت طلب کر لیا ہے تفصیلہ جانتے ہیں شبیر حیدر سے جی شبیر سابقیان اور کروڑوں روپے خرد برد کا انکشاف سامنے آیا ہے جس پر انٹی کرپشن پنجاب نے سابق چیم میں پی اے چی یاسر گلانی کے خلاف بقاعدہ تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے اور اس میں انٹی کرپشن کے مطابق سابق چیم میں یاسر گلانی پر غیر قانونی شادرہ پارکز بنانے کا الزام ہے جبکہ شادرہ پارکز پیپرا رولز کے برقز بنائی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ کھا گیا ہے کہ سابق چیم میں پی اے چی یاسر گلانی کے فرنٹ مین کو جو ہے وہ ٹھیکے دے کر نوازا گیا جس پر پی اے چیم کی بڑی کنٹینز پارکنگ کے ٹھیکے مذہر نامی شخص کو دیا گیا اور پی اے چیم میں غیر قانونی ٹھیکوں کی مد میں خوزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا گیا جس پر انٹی کرپشن کی جانب سے سابق چیرمن یاسر گلانی کو جو ہے وہ بائیس مائی کو ریکارڈ سمیت خلف کر لیا گیا اور اس حوالے سے انٹی کرپشن کا کہنا ہے کہ سابق چیرمن یاسر گلانی کے جواب جمع کروانے کے بعد کاروائی کا دائرہ کار میں مزید وسیع کیا جائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ شبیر حیدر زل شاہ قتل کیس میں عمران خان کی عبوری زمانت منظور لاہور ہائی کورٹ نے پولس کو دو جون تک عمران خان کو گرفتار کرنے سے روک دیا زل شاہ قتل کیس لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس انوار الحق پنو نے عمران خان کی عبوری درخواست زمانت پر سمات کی عمران خان کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ سیشن کورٹ میں عمران خان کی جان کو خطرہ ہے لہٰذا عبوری زمانت کا کیس ہائی کورٹ میں سنا جائے اس حوالے سے ریجسٹرار آفیس کا لگا اعتراض ختم کیا جائے عدالت نے ریجسٹرار آفیس کے اعتراض کو کلدم قرار دے کر عمران خان کی درخواست سمات کے لیے فوری مقرر کرنے کی ہدایت کی آت کا دوبارہ آغاز ہوا تو عمران خان کے وکیل نے بتایا کہ زل شاہ پی ٹی آئی کا کارکن تھا اس کے قتل میں عمران خان کو نامزد کیا گیا جو جھوٹ پر مبنی اور بے بنیاد ہے عمران خان کا اس مقدمے سے کوئی تعلق نہیں ہے لہٰذا عمران خان کی عبوری زمانت منظور کرتے ہوئے انہیں گرفتار کرنے سے روکا جائے عدالت نے دو جھون تک عبوری زمانت منظور کرتے ہوئے پولیس کو عمران خان کو گرفتار کرنے سے روک دیا کمیشنر لاہور کی زیر صدارت مجاوزہ ترکیاتی پروجیکٹ لاری اٹا کے حوالے سے اچلاس محمد علی رندھاوہ نے مجاوزہ پروجیکٹ کا بزنس موڈل طلب کر لیا پارکنگ پلازا، کمرشل ایریا، ہوتیل اور روف ٹاپ پر مشتمل امارت کا موڈل بنایا جائے گا کمیشنر لاہور کی ون ٹائم قابل فروخت ایریا اور لیس کرایا پر مشتمل بزنس موڈل بنانے کی ہدایات تفصیلات بتائیں گے عمران اکپر عمران کہیے گا کمیشنر لاہور محمد علی زندہوہ کی زیر صدارت مجاوزہ ترکیاتی پروجیکٹ لاری اٹا کے حوالے سے اچلاس ہوا ہے ایڈیشن کمیشنر عثمان گنی، ڈائریکٹڈ ویلپنٹ جوئیت رشید چوہان وادیدر افران نے شرکت کیا ہے اس حالے سے اجلاس میں مجاوزہ پروجیکٹ کی گریڈی اور پریزنٹیشن اور بریفنگ بھی دی گئی ہے اور اس حالے سے کمیشنر لاہور کو مجاوزہ لاری اٹا میں مفتدان باغ میں ملٹی پرپس بزنس باجدید اٹے کے حوالے سے بریفنگ دی گئی ہے کمیشنر لاہور محمد علی رندعوہ میں مجاوزہ پروجیکٹ کا بزنس موڈل تلق کر دیا ہے جس پر پارکنگ پلازا، کمرشل ایریا، بس اٹا، بے، فوتل و روپ ٹاپ پر مجنمی امارات کا بیچرین بزنس موڈل بنائیں کمیشنر لاہور کا یہ کہنا ہے کہ بزنس موڈل میں ون ٹائم پروجیکٹ کا بزنس موڈل بنائیں اور لیز و قرائے پر مجنمی بزنس موڈل بنائیں 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 کمیشنر لاہور محمد علی رندعوہ کا کہنا ہے کہ سٹیٹس بینڈ کو پاکستان کے ٹاپ ویلیٹرز سے تخویینا جات مرضب کروائیں جبکہ پورے مجوزہ ملٹی پروجیکٹ پلازا کو گرین بیڈنگ میں لانے کے لیے بھی پلان پیار کیا جائے ٹھیک ہے امران بہت شکریہ پنجاب موڈل بازار منیجمنٹ کمپنی اور ویمن چیمبر آف کامرس کے درمیان میٹنگ ہوئی ہے سی ایو موڈل بازار شاہد قادر اور ویمن چیمبر کی سینئر منیجمنٹ نے شرکت کی ہے شاہد قادر نے خواتین چیمبر کی موڈل بازاروں میں شمولیت توہم قرار دے دیا ویمن چیمبر سے کیسرا شیخ اور فلاہت امران نے شاہد قادر کا شکریہ بھی ادا کیا تفصیلہ جانتے ہیں عبدالقادر سے جی عبدالقادر صدور فلاہت امران اور کیسرا شیخ نے پنجاب موڈل بازار منیجمنٹ کمپنی کے سی ایو شاہد قادر سے ملاقات کی اور ملاقات میں پنجاب کے موڈل بازاروں میں خواتین کے لیے جو سٹالز ہیں ان کے اہمی پر جو ہے وہ تبادلہ خیال کیا گیا اور یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ جو موڈل بازار ہیں ان میں بیوہ سینئر سیچیزن اور معذور خواتین کے لیے قرائے میں رائے دی جائے تاکہ جو شہر کی اور ملک کی معاشی سرکرمیاں اس میں خواتین کے کردار کو مزید بڑھایا جا سکے جس پر سی او موڈل بازار شاہد قادر نے خواتین چیمبر کی موڈل بازاروں میں شمولیت کو اہم قرار دیا اور یہ بھی کہا کہ خواتین کو باختیار بنانے کے لیے موڈل بازار کوئی قصر اٹھانا ہی رکے گا اور اس حوالے سے خواتین چیمبر کو موڈل بازاروں میں ہر طرح کی سہولیات فراہم کی جائے گی ویمن چیمبر سے کیترا شیخ اور فلاہت امران نے شاہد قادر کا شبریہ ادا کیا کیونکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ موڈل بازاروں میں جولری کپڑے ہاتھ کی بنی ہوئی اشیاء کھانے پینے کے سٹالز میں بگر سٹال جوہاں لگائے جائیں تاکہ موڈل بازاروں میں جو سٹال مالکان ہیں ان کی تعداد زیادہ سے زیادہ خواتین ہو تاکہ جو معاشی اور تجارتی سرگرمیاں اس میں خواتین کی حوصلہ افضائی کی جائے سکے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بدل خادر ڈی جی سوشل ویلفیر مدسر ریاض سے کی پی سے آئے وفد کی ملاقات وفد کی ڈی سیبیڈی سیٹیفیکیٹ کے اجراء جیسے اقتماعت سے اقاہ کیا گیا مدسر ریاض ملک نے وفد کو بتایا کہ خصوصی افراد کے لیے حقیقی معنوں میں اصلاحات لا رہے ہیں فہد امین اپ ڈیٹ کی جائے گا مدسر ریاض ملک سے خیبر پوکٹونخواں سے آئے وفد نے ملاقات کیا وفد میں سوشل ویلفیر ڈیپارٹمنٹ کے پی کے پلیس سیول سوسائٹی آرگنیزیشن کے علاوہ یون ایف پی کے نمائندے بھی شامل تھے ڈیریکٹر پی چی آر ڈی پی افران گوتن کی جانب سے وفد کو پنجاب امپاورمنٹ آف پرسن بک ڈیسیبیلٹی ایکٹ اور رولز کے حوالے سے بریفنگ دی کی وفد کو پنجاب میں ڈیسیبیلٹی سیٹسکیٹ آئے جیسے اکامات سے بھی جو ہے وہ آغاز کیا گیا اس موقع پر جو ہے وہ ڈیسی سوشل ویلفیر متصر ریاض ملک کا کہنا تھا کہ پنجاب میں مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کے ذریعے آپ کو براہ راست یہ چلیں سربراہ طریقہ لبائق پاکستان حافظ سعاد حسین نیز بھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں مہنگے ترین قوم کو دینے پر اور قوم کو مہنگائی کے شکی کے پاتوں میں پسنے پر اس کے اوپر تحریک لبائق نے اپنا اتجاج پہلے بھی ریکارڈ کروایا شٹر ڈاؤن کی صورت میں پھر اتجاج پریس کلپ کے باہر اتجاج کی صورت میں اب اس کو عملی جامعہ پینانے کے لیے تحریک لبائق نے پہلے یارہ فروری کی کال دی لیکن وہ ساتھیوں کے مشرق کے ساتھ کے اس وقت جو حکومت میں موجود لوگ ہیں وہ پنجاب کے اندر نگران حکومت ہے اور اس کی بجائے ہم کراچی سے شروع کریں جو لوگ مرکزی حکومت میں موجود ہیں تاکہ ان کے کان پر بھی کوئی آواز خلق پہنچے اور ان کو بھی قوم کی دردوں کا کوئی احساس ہو اس کے بعد ملک میں حالیہ سیاسی افرات افری اور ملک کے اندر جو بھی اس وقت ایک اجدہام آیا ہوا ہے اس کے بارے میں ہمارا ایک مکمل ذاتی موقف ہے نظریاتی موقف ہے کہ ہم سیاسی و ذاتی وکٹامائزیشن کے خلاف ہیں وہ اگرچہ رانہ سناولہ کے خلاف ہو جناب کیس کے اندر منشیات کے کیس کے اندر اور اگر شہریار افریدی اور اس کی اہلیہ کے خلاف ہو اسی طرح پورے ملک کے اندر خواتین کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہم اس کے سخت مخالف ہیں لیکن جو پی ٹی آئی کی قیادت نے اور پی ٹی آئی کے رہنماوں نے اس ملک کے ساتھ کیا اس ملک کی تنصیبات کے ساتھ کیا چیزوں کے ساتھ کیا روڈوں کے ساتھ کیا ہم اس کے اس سے زیادہ مخالف ہیں اور پاکستان کے اندر گرفتاریاں ہوئیں احتجاج بھی ہوئیں لیکن پاکستان کی بنیادی اسی کے ساتھ نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی باقبر ہی ہے دیکھتے رہے لہو نیوز